ہمارے دیش کی سولہ پرتشت سیٹوں پر اب دوسرے چرن میں شگروبار کو جب ووٹنگ ہوگی تو آج ان سیٹ کی راجنیت کا ایک ایک سرے والا انگل یعنی کہ ایک سرے والی دستک بھی ہم دیتے ہیں پہلی بات دوسرے چرن کے اٹھاسی سیٹوں میں پچھلی بار چناؤں میں انڈیا نے ایک سٹھ سیٹیں جیتی تھی اور یوپی اے میں چوبی سنی کو تین سیٹیں ملی تھی دو کیابنٹ چار رج جمندیوں کے قسمت کا نینے جنتہ اس بار دوسرے چرن میں کرنے جا رہی ہے اس چرن میں 29 سیٹ دیش کی ہماری ایسی ہیں جہاں بی جے پی نے کبھی جیت حاصل نہیں کی اور ان میں سب سے ادھر کیلل کی 20 سیٹیں ہیں اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو اس دوسرے چرن میں آٹھ سیٹوں پر ووڈنگ ہونی ہے جن میں سے سات سیٹیں پچھلی بار 2019 میں بی جے پی کے ہی پاس تھی یعنی کہ بی جے پی نہیں جیتی تھی اب اتر پردیش میں دوسرے چرن کی آٹھ میں سے بی جے پی کے جیتی سات سیٹوں میں باخوت اور میرڈ کو اگر چھوڑ باگی پانچ سیٹ پر 25% سے ادھک انتر سے وجہ بی جے پی کو ملی تھی یعنی کہ بہت بڑی جیت بی جے پی میں حاصل کی تھی اور اب آج کے پرچار میں پردھان منترے نریندر بودی کے دو نئے بیانوں کی دستک آپ کو سنواتے ہیں جن کی چرچہ کل ضرور ہونے والی یہ مجھے سوال پوچھتے ہیں چار سو پار چار سو پار کیوں میں جواب دیتا ہوں آپ جو راجوں میں حکنڈے اپنا رہے ہو دلیتوں کے عزیباسیوں کے او بھی سکھیں آر اکشن چوری کرنے جو کھیل کھیل رہے ہو اسے لوٹنے کا کھیل کھیل رہے ہو آپ کے یہ کھیل بند کرنے کے لیے ہمیشہ بند کرنے کے لیے آپ کے منسوموں کو ہمیشہ ہمیشہ تعلہ لگانے کے لیے موڈی کو چار سو پار چاہیے بولتے ہیں انہوں نے فارمیلہ بنائی ہے انہوں نے فارمیلہ بنائی ہے کہ کون پردامندر بنے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ون یر ون پی ایم فارمیلہ بنا رہے ہیں یعنی ایک سال ایک پی ایم دوسرے سال دوسرا پی ایم تیسرے سال تیسرا پی ایم چوتھے سال چوتھا پی ایم پانچوے سال پانچوہ پی ایم بتاؤ بھے کیا ہوگا دیش کا